بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو اینتر ویڈیو تو کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھک ٹاک خوش باش بلکل حریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھک ٹاک ہوں اچھا جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لوز پلازو پینٹ کی کٹنگ اور سلائی کا آسان اور سمپل سا طریقہ ٹھک ہے ہر کوئی بنا سکے گا اس کو بلکل ایزی لی ٹھک ہے آپ نے بلکل بھی سٹریس نہیں لینا ٹھک ہے کہ یہ تنگ ہو جائے گا کھلا ہو جائے گا اچھا نہیں لگے گا یہاں سے ٹائٹ ہوگا وہاں سے ٹائٹ ہوگا ٹھک ہے ساری جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ میں اور آسان طریقہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آسان طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح سے ہم لوز پلازو پینٹ کٹنگ کر سکتے ہیں اور سلائی کر سکتے ہیں سلائی تو بہرحال سب کو ہی کرنا آتا ہے لیکن کٹنگ ہم کس طرح سے کریں گے کہ ہمارا کپڑا بھی بچ جائے اور جو پینٹ ہے نا وہ ہمیں ٹائٹ بھی نہ ہو اور اس کی لوگ جو ہے نا میرو مالی آئے ٹھک ہے اچھا جی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹوٹل فیبرک اڑائی میٹر جس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھا ہے اس طرح سے میں نے کپڑے کو فولڈ کیا نیچے بھی بند والی سائڈ ہے اور آپ کی طرف بھی بند والی سائڈ ہے سیم اسی طرح سے آپ نے کپڑے کو فولڈ کر لینا ہے جس طرح سے میں نے دکھایا ہے اس طرح سے ہمارا فیبرک بھی بچے گا اور آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی رہے گی اب جو اوپر ایکسٹرا ٹے ٹوڑ ہے کپڑے میں کان ہے اس کو ہم کٹ کر کے الادہ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرق سے میں نے کٹ کر دیا سیدھا کر لیا میں نے کپڑے کو بالکل اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی مارکنگ اچھا یہ میں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہی ہوں کہ یہاں سے جو چڑائی میں سے کپڑا نکلتا ہے یہ میں پچھلے گلے میں اٹیج کر لیتی ہوں پچھلا گلہ جو ہم شیرڈ کا بناتے ہیں یہ ترچھی پٹی میں ہمیشہ عمومن پچھلے گلے میں اٹیج کر لیتی ہوں آڑی پٹی میں کٹ نہیں کرتی چڑائی میں سے جو پٹی نکلتی ہے وہ میں وہاں پہ اٹیج کر لیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے اپنی کیپری کیپری پینٹ کی لیندھ کے لیے نشان لگایا تو مجھے ریڈی لیندھ چاہیے سوری 37 انچ تو میں نے نشان لگایا ہے 40 انچ پہ دو انچ اوپر الاسٹک کے لیے اور ایک انچ میں نے نیچے ایکسٹرہ لے لیا ہے سلائی میں جانے کے لیے یعنی ٹوٹل سلائی کے لیے میں نے تین انچ لے لیا ہے اچھا اب ہم نے نیچے والے دو پیسز چھوڑ دینا ہے اور صرف اوپر والے دو پیسز اٹھا کے جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہے وہاں سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ ہوگا ہمارا فرنٹ پارٹ کیپری پینٹ کا فرنٹ پارٹ یہ دیکھئے میں نے صرف اوپر والے پیسز کو کٹ کیا ہے یہ میں دوبارہ سے یہاں سے سیٹ کر دیتی ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو کھلی والی سائٹ میری طرف ہے نا یہاں پہ یہاں سے ہم نشان لگانا ہے دو انچ پہ آپ ڈیڑھ انچ بھی لے سکتے ہیں اور دو انچ بھی لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے دو انچ اس کو ہم اوپر اوپر والے کارنر پہ اس طریقے سے ملا دیں گے یہ دیکھئے ٹھیک ہے ڈیڑھ انچ لے کے میں نے اوپر والے کارنر کے ساتھ ملا دیا اس کو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ میں نے دونوں پارٹس کی کٹنگ کی ہے صرف فرنٹ پارٹ کی کٹنگ نہیں کی ٹھیک ہے دو انچ پہ نشان لگا کے اس طریقے سے ہم نے کٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں نے کرو سکیل یوز نہیں کیا ٹھیک ہے کرو سکیل میں کہتی ہوں یوز کرنے سے ہمارے سائیڈ سے جو کیپری پینٹ ہوتی ہے یا پلازو ہوتا ہے جو بھی اس کے کونے نکلاتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ سیدھی سیدھی کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی ترچھی کی ہے نیچے سے ہم نے دو انچ پہ نشان لگایا اور اوپر اس کو ملا کے سیدھا سیدھا کٹ کر لیا ٹھیک ہے اس لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بلکل سیمپل طریقہ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی ٹھیک ہے اچھا اب جو میرے پاس سیلیو کیپری تھی نا اس کا جو فرنٹ پار تھا نا اس کی ریڈی چڑھائی تھی نا جو وہ تھی ساڑھے تیرہ انچ تو میں نے یہاں پہ نشان لگایا ہے ساڑھے چودہ انچ پہ ٹھیک ہے ساڑھے چودہ انچ پہ نشان لگایا ایک انچ میں نے لیا ہے ایکسٹرا سلائی کے لیے اور یہاں اوپر والی سائیڈ پہ بھی ہم ساڑھے چودہ انچ پہ نشان لگائیں گے اور ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے یہاں پہ سیدھی لائنڈ را کر لیں گے اچھا یہاں پہ جو آسن ہے نا اس کا نشان بھی میں نے لگا لیا ہے ساڑھے چودہ انچ پہ ہی جو فرنٹ پارٹ ہے نا اس کا آسن ریڈی ہے بارہ انچ ساتھ ساتھ میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں مجھے بعد میں یاد ہی نہیں رہتی اچھا بارہ انچ ہمارا ریڈی ہے تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ساڑھے چودہ انچ کیونکہ نیچے سے ہاف انچ سلائی میں جائے گا اوپر سے دو انچ سلائی میں جائے گا الاسٹک کے لئے یہاں سے ہم نے لیا تھا ساڑھے چودہ انچ اب یہاں پہ آپ نے دہاں سے دیکھنا ہے نیچے والی سائڈ سے ہم نے تھائی والی سائڈ سے ہم نے لیا ساڑھے چودہ انچ اب ہم اوپر والی سائڈ پہ دو انچ کم کر کے ساڑھے بارہ انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں پہ بھی ہم نے سیدھی لائن ڈراؤ کر لینی ہے اور یہاں پہ ہم نے دے دینی ہے گلائی آسن کے لیے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم کریں گے مہری کے لیے مارکنگ یعنی پانچے کے لیے ٹھیک ہے تو پانچہ مجھے ریڈی چاہیے یہاں پہ ساڑھے چھے انچ تو میں نے یہاں پہ نشان لگایا ہے ساڑھے سات انچ پہ ایک انچ آپ نے یہاں پہ ایکسٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے پانچے کے لیے لگا لیا نشان اب اس نشان کو ہم اوپر آسن والے نشان کے ساتھ اس طریقے سے انچی ٹیپ کو ترچھا رکھیں گے اور سیدھا 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 نشان لگا لیں گے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی گلائی نہیں کرنی ٹھیک ہے کوئی بھی کرو سکیل یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے سیدھا سیدھا اس کو اوپر آسن والے نشان کے ساتھ ملا دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی ہم صرف اوپر والے دو پارٹس اٹھائیں گے اور ان کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے ہے نا بہت آسان اتنا مجھے یہ آسان طریقہ لگا نا میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا بھئی اچھا آپ جو یہاں کو لائی ہم نے دی تھی اور ساڑھے بارہ انچ والے انشان لگایا تھا وہاں سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا فرنٹ پارٹ کٹ ہو چکا ہے اور صرف دو پیسز میں نے کٹ کی ہیں یہاں سے آپ نے غلطی سے بھی نیچے والے پیس کو کٹ نہیں کرنا اچھا یہ ہو گیا ہمارا فرنٹ پارٹ میں نے ساتھ ہی لکھ دیا ہے اچھا جی اب چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف تو یہ جو سیڈ میں ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اب دیکھیں اب کچھ ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے کہ تیلر بتا رہے ہوتے ہیں یہاں سے دو انچ ایکسٹرا لے لیں یہاں سے ڈیڑھ انچ لے لیں تو مجھے بھی بہت ہی کوفز ہوتی اس بات سے کہیں سے کم ہو جاتا ہے کہیں سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ دونوں پیس کو اٹھا کے آپ نے آگے کی طرف بڑھا دینا ہے اور اپنی طرف سے یہاں سے آپ نے دو انچ ایکسٹرا لے لینا ہے آسانوالی سائٹ کو آپ چھوڑ ہی دیں اپنی والی سائٹ سے جس سائٹ سے ہم نے اس کی کٹنگ کی تھی دو انچ رہ کے نیچے والی سائٹ سے وہاں سے آپ نے اس کو دو انچ آگے کی طرف بڑھا دینا ہے صرف اوپر والی دو پیس اس کو دو انچ آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک پورا دو دو انچ لے کے تو فرنٹ پارٹ کو آپ نے آگے کی طرف رکھ لینا ہے اب جو اوپر کی طرف میں نے فولڈ کیا تھا اس کو میں نے کر لیا ہے سیدھا اب یہاں آسانوالی سائٹ سے اوپر کی طرف ہم لیں گے اڑا انچ دھائی انچ لے لیا کچھ لوگ کہتے ہیں اڑا انچ کچھ لوگ کہتے ہیں دھائی انچ میں عموماً اڑا انچ ہی کہتے ہیں اب پتہ نہیں صحیح کیا ہوتا ہے اچھا اب اس دھائی انچ کو ہم اس کونے کے ساتھ ملا دیں گے اپنی طرف آپ نے ملا دینا ہے جیسا میں ویڈیو میں دکھا رہی ہو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے یہاں سے ڈیڑھ انچ آپ نے آگے کی طرف ایکسٹرہ لے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے نیچے لے جاتے ہوئے گلائی کے ساتھ ملا دینا ہے اوپر والی سائٹ میں میں نے لیا ڈھائی انچ اور آگے والی سائٹ میں میں نے لیا ڈیڑھ انچ اب اس کی کٹنگ کر لیں گے ہم یہ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارا ٹروزر کئی دفعہ نیچے کئی دفعہ اوپر زیادہ زیادہ نیچے جاتا ہے اس لئے ہم رکھتے ہیں بیک پارٹ کو لمبا فرنٹ پارٹ سے ٹھیک ہے تو وہ ہمیں پہننے میں ایزی رہتا ہے مطلب کہ جو برینڈ کی ٹروزر ہوتے ہیں وہ برینڈڈ ٹروزر کی آپ سمجھ لیں یہ کٹنگ ہے بہت ہی آسانتری کا میں نے شیئر کیا اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں لازمی ریپلائی کروں گے آپ کو ٹھیک ہے اوپر والی سائٹ سے ہم نے جہاں پہ مارکنگ کی تھی وہاں سے اس کی کٹنگ کر لی اب پانچے والی سائٹ سے ہم نے ایکسٹر نہیں لینا سیدھا سیدھا اس کے برابر فرنٹ پارٹ کے برابر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے آسان تک تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہو گئی ہے ہمارے کیپری پینٹ لوز پینٹ کی کٹنگ کمپلیٹ یہ دیکھیں جی یہ ہے جی اس کی final look ٹھیک ہے نیچے والا پارٹ ہمارا اچھا یہاں پہ میں اگر سلائی کیوں ہی کیپری ساتھ رکھتی تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی یہ ہے ہمارا back part جو تھا وہ ready تھا اس کی چڑھائی ready تھی میرے پاس ساڑھے پندرہ انچ تو یہاں پہ میں نے ساڑھے سولہ انچ پہ اس کی cutting کر لی ہے ایک انچ میں نے لے لیا ہے تو یہاں پہ ہمارے کیپری پینٹ کی ہو گئی ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کی سلائی شروع میں یہاں پہ چیک کر رہی تھی کہ میرے پاس پرفیکٹ آ رہے ہیں کپڑا سلائی کے بعد یہ میرے پاس پرفیکٹ آنے چاہیے کیونکہ پھر شکایات آنا شروع جاتی ہیں کہ یہاں سے تنگ ہو گیا یہاں سے کھچا ہوا ہے یہاں سے یہ ہے یہاں سے وہ ہے تو یہاں پہ ہمارے کیپری پینٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہے اب چلتے ہیں ہم سٹچنگ کی طرف تو میں آگئی ہوں جی اپنے سٹچنگ ٹیبل پہ تو یہ ہمارے دونوں پارٹ فرنٹ پارٹ اور بیک پارٹ ہم سلائی کریں گے سب سے پہلے فرنٹ پارٹ کو تو فرنٹ پارٹ کو میں نے اس طریقے سے یہ دیکھے رکھ لیا ہے سیدھی سائیڈ اندر کی طرف ہے دونوں سائیڈ ایک ہی تھی تو میں نے چلو میں نے سوچا کہ چلو ایک ہی سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں کون سا اس میں ڈیفرنس ہے اچھا سب سے پہلے ہم نے آسن کو سلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آسن کو ہی سلائی کرنا ہے سائیڈ والی سلائی نہیں لگانی ورنہ آپ کو دھینڈی پڑ جائے گی ایک دو دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے سائیڈ والی سلائی پہلے لگا دی پہلے آپ نے آسن والی سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے فرنٹ پارٹ میں بھی اور بیک پارٹ میں بھی فرنٹ پارٹ میں سلائی لگ چکی ہے اب ہم لگا لیتے ہیں بیک پارٹ کے آسن میں سلائی ٹھیک ہے ہاف انچ کپڑا آپ نے سلائی میں دبانا ہے وہ سلائی لگا لینی ہے تو دونوں طرف میں نے سلائی لگا لی ہے اب اس کو کھول لیتے ہیں اس طرح سے بیک پارٹ کو میں نے دیکھئے کھول لیا ہے اوپر سے آپ کو کونہ نظر آ رہا ہوگا یہی تو ہمارا بیک پارٹ ہے جی جس کو ہم نے بڑا رکھا تھا ڈھائی انچ اب اس کے اوپر ہم نے رکھنا ہے اپنا فرنٹ پارٹ دونوں کی سیدھی سائیڈ اندر کی طرف رکھیں گے اب ہم لگائیں گے سائیڈ والی سلائی یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ نے ہاف انچ کپڑا اندر تبانا ہے اور سلائی لگا لینی ہے نیچے انڈ تک اچھا نیچے میں ایکسٹرا کپڑا لگا کے اس کو اندر کی طرف فورڈ کروں گی اس لئے میں نے پہلے سے ہی ایکسٹرا نہیں لیا صرف میں نے ہاف انچ ایکسٹرا لیا ہے جو کہ سلائی میں جائے گا تو اس طرح سے ہی ہے کہ ہمارے کپڑے کی بچت ہو جاتی ہے اگر آپ اسی ٹائم ایکسٹرا لینا چاہتے ہیں تو آپ چار سے پانچ انچ ایکسٹرا لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بعد میں ایکسٹرا پیس لگا کے اس کو اندر کی طرف فورڈ کر کے ترپائی کر لوں گی تو ایک طرف میں نے سلائی لگا لی اب دوسری طرف بھی سیم اسی طرح سے ہم ہاف انچ کپڑا اندر تبائیں گے اور سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں جی دونوں طرف ہم نے سلائی لگا لی پورا ہم نے اس کو بند کر لیا ہے اب ہم نے بنا لینا ہے اس میں الاسٹک ہول تو جو فرنٹ پارٹ ہے نا وہاں پہ ہم الاسٹک ہول بنائیں گے بیک پارٹ میں نہیں بنائیں گے صرف فرنٹ پارٹ میں بنائیں گے تو اس طرح سے میں نے اس کو رکھ لیا سلائی جو ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کھول لینا ہے اور دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے اگر آپ کی یہاں پہ کنی آ رہی ہے پھر آپ کو فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ کناری والی سائٹ نہیں تھی تو مجھے یہ فولڈ کرنا پڑا اب ہم نے دونوں سائٹ پہ اس میں سلائل لگا لینی ہے یہاں سے موڑ لینا ہے کپڑے کو دوسری طرف سے بھی میں نے اس کو فولڈ کر کے دوسری طرف بھی ہم نے اس طرح سے سلائل لگا لینی ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل کے ساتھ میرے ویڈیو آ چکی ہیں پہلے بھی آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اچھا اب ہم نے یہاں پہ سلائے لگا لی اب ہم اوپر سے اس کو تقریباً ہاف انچ سے بھی کم فولڈ کر کے پورے میں سلائے لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو میں نے پورے میں سلائے لگا لی یہ آپ نے پہلے ایک سلائے لگانی ہے پھر ہم اس کو ڈبل فولڈ کر کے دوسری سلائے لگائیں گے اچھا جی اب ہم اس کو فولڈ کریں گے تقریباً ڈیڑھ انچ تک تو اب ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے بیک پارٹ کی طرف ٹھیک ہے جو ہمارا بیک پارٹ ہے نا وہاں سے ہم سلائے سٹارٹ کریں گے کیونکہ بیک پارٹ ہم نے انچا رکھا تھا نا فرنٹ پارٹ سے تو اس میں تھوڑا سا جھول آئے گا اس کو ہم ساتھ ساتھ کور کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں سلائے لگائیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ بلکل بھی پریشانی ہونا ٹینشن ہی لینی یہاں پہ جھول آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرتے جائیں گے چھوٹی چھوٹی پلیٹس بنے نا تو وہ بھی آپ بنا دیں اگر آپ کا زیادہ جھول آ رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن میرا اتنا نہیں آ رہا تھا پلیٹس نہیں بنی تھی جب ہم آئیں گے نا فرنٹ پارٹ کی طرف تو یہ بلکل سٹریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف فرنٹ پارٹ میں ہی تھوڑا سا مسئلہ ہوگا کیونکہ ہم نے سوری بیک پارٹ میں بیک پارٹ ہم نے فرنٹ پارٹ سے اونچا رکھا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرتے جانا ہے یہاں پہ میری آئیں تھی ایک طرف پلیٹس ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی آپ نے پلیٹس بنا کے اس کو کورپ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جب میں اس لائے کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ اس کی لکائی ہے یہ دیکھیں تھوڑا بہت جھول آئے گا لیکن جب ہم اس میں الاسٹک ڈالیں گے نا تو الاسٹک سے کور ہو جائے گا ٹھیک ہے نظر بھی نہیں آنے جھول اور پلیٹس وغیرہ نظر بھی نہیں آنے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جب پورے نفک ہم نے فولڈ کر لیا نا یہ بیک پارٹ ہے ہمارا جو کہ سینٹر سے اونچا ہے ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں مہری کی طرف تو مہری کی فولڈنگ کے لیے میں نے فیبرک کا پیس لیا جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے سانس نہ چڑھاوے نا اچھا اب نا یہاں پہ میں نے پیس لیا ہے کتنا تقریباً ساڑھے چار پانچ انچ چوڑا ٹھیک ہے اور لمبائی میں نے اس کی مہری کی چڑھائی کے برابر رکھی ہے اب ہم اس کو ایک طرف سے فولڈ کر کے ہاف انچ تک اور جو ہماری کیپری ہے اس کا بھی ہاف انچ کپڑا اندر دبائیں گے اور یہاں پر سلائے لگا لیں گے بلکل کنارے پر آپ نے سلائے لگاتے جانا ہے یہ جو سلائے ہوگی نا اندر کی طرف یہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اوپر والی سائٹ سے کس طرف ہے تو اسی طرف آپ نے اس سلائے مارجن کو موڈ لینا ہے اور پھر سلائے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ اوپر کی طرف سے ایک طرف اس کا مو رائٹ سائٹ کی طرف اور نیچے والی سائٹ سے آپ اس کا مو لیفٹ سائیڈ پہ کر دیں ایک طرف ہی اس سلائی کا موہونا چاہیے اچھا سلائی لگانے کے بعد ہم اس پٹی کو پورا رونگ سائیڈ کی طرف پلٹ لیں گے اور اوپر سے بھی ہم اس کو اتنا فورڈ کریں گے یہاں پہ آپ جتنی چڑھائی چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کی چڑھائی رکھوں گی تین انچ یعنی تین انچ رکھ کے نا باقی ہم سارا کپڑا اندر کی طرف فورڈ کر لیں گے ساڑھے تین انچ پہ میں نے رکھا ہے آپ سے ساڑھے چار انچ پہ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جو میں اس کو فورڈ کر لیا ساڑھے تین انچ تک اور میں نے اس کو اچھے سے پریس کر لیا ہے اب ہمیں مہوری کی فولڈنگ کس طرح سے کرنی ہے وہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کوئی بھی سلائی سامنے ساڑھے سائیڈ پہ نظر نہیں آئے گی سارے دھاگے وغیرہ جو ہے نا اندر چھپ جائیں گے جو ہم نے نیچے والی سائیڈ پہ پٹی اٹیچ کیا اس کو پورا کھول لیں گے پھر اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کریں گے جیسے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہونا ایسے ہی آپ نے کرنا ہے دونوں کو ہم نے اس طرح سے یہاں سے برابر رکھنا ہے جو میں نے پیس نیچے کی طرف اٹیچ کیا تھا اس کو میں نے پورا کھول لیا پھر ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کیا اور پھر ہم اس پیس کو بلکل برابر رکھیں گے اور اس طریقے سے اپنی طرف اس کو اوپر کی طرف ٹرن کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اس کو ٹرن کر لیا اب ہم یہاں پہ لیں گے مہری کی چڑائی تو مہری کی چڑائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے چاہیے ساڑھے چھے انچ تو ساڑھے چھے انچ پہ ہم اس طریقے سے اس کو سیٹ کریں گے اور یہاں پہ سلائے لگائیں گے اب ہم نے یہاں پہ نا سلائے کو بالکل لے جانا ہے آسن کی سلائی تک ٹھیک ہے اور ایک طرف ہم نے سلائی لگا کے سیم اسی طریقے سے دوسری طرف بھی سلائی لگا لینی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ سلائی لگائیں گے نا تو مہریولی سائیڈ پہ اتنی اچھی فینشنگ آئے گی نا بلکل برینڈڈ لوک آئے گی ٹراؤزر کی ٹھیک ہے آپ کے اندھوں مالز میں جاتے ہوں گے دیکھنا ہوں گے لڑکیوں کو کیپری پلازو پینٹ پہنے ہوئے اس طرح کے یہ وہی پلازو پینٹ ہے ٹھیک ہے مال والا ٹھیک ہے میرے آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ اس لازمی ٹرائی کیجئے گا لازمی اور کوئی بھی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا سلائی میں نے لگا لی فٹنگ کی اب میں آپ کو اس کو سیدھا کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا اب میں سیدھا کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ ہم نے کرنی ہے ترپائی ٹھیک ہے اگر آپ کو سلائی چلکتی ہے تو آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سی مشکل ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اس میں کر لیں گے ترپائی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سیدھا کر لیا نا یہ جو فٹنگ کی سلائی ہے دیکھیں اندر کی طرف سارے دھاگے وغیرہ چھپ گئے ہیں یہاں سے جو یہ نظر آ رہا ہے کپڑا اس کو بھی ہم اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور پور میں ترپائی کر لیں گے ٹھیک ہے تو ترپائی کرنے سے پہلے میں لگا دیتی ہوں یہاں پہ پنس ٹھیک ہے اس کو اچھے سے میں سیٹ کر لوں گی پھر ہم اس میں کریں گے ترپائی یہ دیکھیں جو میں نے پنس لگا لی اس میں تو اب ہم فٹنگ والی سلائی سے کریں گے ترپائی شروع ٹھیک ہے ترپائی کا طریقہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا نا آپ نے کر لینی ہے اس میں فٹا فٹ ترپائی ٹھیک ہے بڑا ٹنگا نہیں رکھنا بلکل چھوٹا چھوٹا ٹنگا اٹھاتے ہو اس نیچے والی سائیڈ سے پورے پانچے میں آپ نے ترپائی کر لینی ہے ٹھیک ہے ترپائی کرنے کے بعد میں نے الاسٹک بھی ڈال لیا تھا ٹھیک ہے الاسٹک ڈالنے کا طریقہ میں پہلے سے شیئر کر چکی ہوں آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے الاسٹک ڈال لیا ٹھیک ہے اب میں اس پہ لگا دوں گی دبل سلائی ٹھیک ہے سینٹر میں ہم نے لگا لینی ہے دبل سلائی اس سے جو ہے نا الاسٹک فکس ہو جائے گا جب آپ اس کو پینے گی نا تو یہ فورڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آگے والی سائیڈ سے بھی اور پچھے والی سائیڈ سے بھی ہم نے کھینچتے جانا ہے اور اس میں سلائی لگا لینی ہے ٹھیک ہے اپنے دھیان سے سلائی لگانا ہے یہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ سلائی لگاتے ہوئے نا کیپری کا کپڑا سلائی میں آ گیا تھا پھر میں نے دوبارہ سے اس کو نکالا یہاں پہ آپ کو نا میں دکھاتی ہوں کہ کہاں پہ میرا کیپری کا جو نا کپڑا سلائی میں آ گیا تھا پھر میں نے اس کو نکالا تھوڑا سا ادھیڑ کی میں نے دوبارہ سے سلائی ہاں پہ آیا تھا جیس سلائی میں کپڑا اچھا کھینجتے جانا ہے فرنٹ سائیڈ سے بھی اور بیک سائیڈ سے بھی کھینج کے آپ نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کے پاس دوسری والی مشینہ نا ہینڈل والی تو پھر آپ کو کسی چھوٹے بچے کو پیچھے بٹھا لینا ہے تو اس کو بولنا ہے کہ بھئی کھینجتے جاؤ کھینجتے جاؤ اچھا ہم نے سلائی لگا لی تو یہ دیکھیں جیسے ہمارا الاسٹک اچھے سے فکس ہو گیا ہے اور اس میں کوئی بھی جھول وغیرہ وہ جو چونٹ وغیرہ آئے تھی نا وہ ساری اس نے کور کر لی ہیں ٹھیک ہے تو اب میں دکھا دیتی ہوں پریس کر کے اس کی اچھی سی لک آپ کو ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا جی ہمارا لوز کیپری پینٹ ریڈی بہت ہی کمفرٹیبل رہتا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے پہنا ہوا آپ اسے لازمی ٹرائی کیجئے گا اور لازمی مجھے فیڈ بیک دیجئے گا ٹھیک ہے آج کی وڈیو اگر یوسفل لگی ہو تو پلیز لائک کرنا مت بولیے گا اور اسی کے ساتھ آپ نے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی چی اور یوسفل وڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اور اگر آپ پورے سوٹ کی فائنل لکھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل پہ جائیں اس کا لنک میں نے دسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے سٹیچنگ پیٹنز کے نام سے چینل ہے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس پہ مل جائے گا اس پہ کلک کریں گے تو آپ سیدھ ہمینے چینل پہ پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ آپ جا کے اس کی پورے سوٹ کی فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں آج کی وڈیو بس نہیں تک ملے گے کسی نیو ڈیزائن کے ساتھ کسی نیو اچھے پٹن کے ساتھ تب تک لیے دیجئے اجازت اپنا بہت سر رہی آ رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ آپ پیس پی امان اللہ